سورہ مبارکہ اس کو ہم بیٹھ کر اجتماعی صورت میں سنتے لیکن یہ کہ جو کچھ تھوڑی بہت تبدیلی ہوئی ہے پروگرام میں اس کی وجہ سے یہ بالکل ہی ممکن نہیں رہا ہے آئندہ پھر کبھی سہی انشاءاللہ سورہ شورہ کے بارے میں جس بات کو میں زیادہ نمائع کر کے آپ حضرات کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا مرکزی مصبون بھی بلکل وہی ہے جو سورہ حدید کا لیکن یہ کہ مکی اور مدنی ہونے کے ناتے ان کے مابین اسلوب کا اور انداز کا بڑا فرق ہے اس میں ساری گفتگو اکثر و بیشتر جو ہے وہ مشرقین کے حوالے سے ہے وہاں زیادہ گفتگو جو ہے وہ اہل کتاب کے حوالے سے ہے خطاب وہاں بھی مسلمانوں سے ہے اور یہاں بھی مسلمانوں سے ہے وہاں جو سورہ حدید کی آیت نمبر پچیس ہے جس کے بارے میں میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ وہ پوری دنیا کے انقلابی لیٹریچر میں اس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلْنَّاسِ کہ انبیاء و رسل کی بیست کا مقصد انزالِ کتب اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ جو اللہ نے نظامِ عدل و قسط دیا ہے لوگ اس پر قائم ہوئے ہیں اب یہاں دیکھیں اسلوب کیا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ اس پر قائم ہوئے ہیں سورہ شورہ میں ہے اَنْ اَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّخُوا فِي دین کو قائم کرو بات ایک ہی ہے صرف کہنے کا اسلوب کا انداز کا فرق ہے پھر جیسے اس میں الفاظ آئے ہیں وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ یہاں بھی آپ دیکھیں گے اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانِ یہ دو الفاظ جو ہیں کتاب اور میزان جمع ہو کر ایک حقیقت واحدہ کی صورت اختیار کر کے قرآنِ حکیم کی صرف ان دو صورتوں میں آئے ہیں سورہِ شورہ جو کہ مکی ہے اور سورہِ حدید جو کہ مدنی ہے بارالب اس کا تو وقت نہیں ہے ہمارے پاس بہت وقت کم ہے اور پانچوں رکوعوں کا ترجمہ بھی ناممکن ہے اس لئے آپ دوسرے رکوع کی پہلی آیت سے شروع کیجئے جہاں پہلے رکوع کے ختم ہونے کا نشان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَقْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيِّنْ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ اور جس چیز کے بارے میں بھی تمہارے مابین اختلاف ہو جائے اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے یعنی اس میں انسانوں کو رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف جو حاکمِ مطلق ہے گویا کہ حاکمیتِ خداوندی دیوائن سوورنٹی کا کونسپٹ جو اسلام کے سیاسی نظام کی جڑ اور بنیاد ہے اس سے اس نسوے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے وَمَقْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيِّنْ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ زَالِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ اُنِیبْ وہ ہے اللہ جو میرا رب ہے اسی پر میں نے توقل کیا ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے ایمان کا لبے لباب جو ہے وہ توقل ہے انسان کا انحسار دار و مدار تکیہ بھروسہ کس حد تک مادی اسباب و وسائل سے ہٹ کر مسبب الاسباب کی ذات پر جم چکا ہے یہ میار ہے یہ پیمانہ ہے ایمان باللہ کا تعلق معلہ کا کتنا کچھ وہ اللہ کے حوالے کر کے اپنے معاملے کو مطمئن ہو سکتا ہے یہ پیمانہ ہے اس کے اللہ پر یقین اور ایمان کا اگر میرا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے تو میں مطمئن ہوں لیکن آیا میں اس کو اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو سکتا مجھے اتمنان ہو جاتا ہے کہ میرا معاملہ مجھ سے کہیں بہتر ہاتھ میں ہے اگر اس میں دغدغہ رہتا ہے بے چینی رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ جو مطلوب ہیں وہ حاصل نہیں میں نے رات بھی ارز کیا تھا اس کو اچھی طرح لکھئی یہ ہے اصل پیمانہ اور اس کو ہر شخص خود ہی دیکھ سکتا ہے فاطر السماوات والارض وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجاں ومن الانعام ازواجاں یزروکم فی اس نے تمہارے لئے بھی تمہاری جانوں سے تمہارے جوڑے بنائے مرد اور عورت اصل میں نو تو ایک ہی ہے نا جن سے مختلف ہے نو تو ایک ہی ہے وہی انسان اس طرح ہیوانات میں بھی نو وہی ہوتی ہے صرف جنسوں کا فرق ہوتا ہے من انفسکم ازواجاں ومن الانعام ازواجاں اسی طرح ہم نے چوپائوں کے بھی جوڑے بنائے یزروکم فی اسی سے وہ تمہیں پھیلاتا ہے جسے کہتے ہیں نسل کشی کشی نہیں کشی کے معنی تو کسی چیز کو ختم کر دینا ہے خود کشی کشی اور کشی میں فرق ہے نسل کشی نسل کب پھیلانا نسل کو آگے چلانا تو اللہ تعالیٰ نے اس نسل کشی کے لیے تمہارے ماں بین بھی جوڑوں کا معاملہ رکھا حیوانات میں بھی رکھا لَيْسَكَ مِسْلِهِ شَيُّنُ نہیں ہے اس کے مانند کوئی بھی شے اس آیت کے بارے میں یا اس ٹکڑے کے بارے میں کئی مرتبہ غور کیا کہ اردو میں اس کی صحیح ترین تعبیر کیا ہو سکتی ہے اور اندادہ ہوا کہ بہت مشکل ہے اللہ کی ذات ایسی یونیک ہستی ہے ایسی بے مثال بے مثیل ہمارے علماء بعض اوقات تقاریم میں اس کا خطبوں میں آپ نے سنا ہوگا لَا ظِدَّ لَهُ وَلَا لِدَّ لَهُ وَلَا مِسْلَ لَهُ وَلَا مِسْلَ لَهُ وَلَا مِسْلَ لَهُ وَلَا مِسْلَ لَهُ اب یہ اصل میں ساری تقرار کس لیے ہوتی ہے کہ بڑا مشکل ہے اس حقیقت کو ظاہر کر سکنا کہ اللہ ایک ایسی ہستی ہے جو بالکل منفرد ہے اپنی ذات میں کسی بھی پہلو سے کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں اب اس میں نفی مطلق آپ جتنی چاہے کرتے چلے جائیں پھر بھی جس درجے میں کہ تاثر ہونا چاہیے ہم پر کہ اس کے مشابہ کوئی شئے اس کا کسی بھی پہلو سے کسی بھی اعتبار سے کوئی مصر مثال مثیل ہے ہی نہیں اس تک ہماری رسائی ممکن نہیں ہے اس لیے کہ ہم تو اپنے حواس کے پیمانوں کے اسیر ہیں ہماری ساری سوچ یہاں تک کہ ہمارا تخیل بھی ہمارے ان حواس کے ذریعے سے جو معلومات ہمیں ملتی ہیں انہی کے حوالے سے بنتا ہے تخیل بھی اس سے آزاد نہیں ہے یہ ٹکڑا جو ہے میرے نزدیک مثل ہے سورہ حدیث کے اس آیت کا اس کا بھی کوئی تصور ممکن نہیں ہے کسی کے لیے اس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں وہ رزق کشادہ کر دیتا ہے کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور یقدر کے معنی اگرچہ مراد کے اعتبار سے تو ہم لیتے ہیں تنگ کر دیتا ہے اصل میں اس کا ہے ناب طول کر دینا راشنگ ہو جاتی ہے تو یہ طرح کی تنگی کا احساس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی ناب طول کر دیتا ہے کبھی بے حد و حساب دیتا ہے یہ ذہن میں رکھئے کہ سورہ حدید کی کل آیات ہیں انتیس اس کی ہیں غالباً ترے پر تو تقریباً ایک اور دو کی نسبت ہے ان میں بلکل وہی نسبت ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی بارہ آیات ہیں ذات و صفات باری تعالیٰ کے بارے میں اس میں سے ہم نے صرف یہ تین پڑھی ہے اور وہاں جو ہے چھ آیات ہیں تقریباً وہی ریشو پروپورشن جو ہے اس تمہیدی بیان کے اندر آپ کو ملے گی سورہ حدید اور سورہ شورا کے بابیں اب یہاں وہ بسمون جو وہاں سورہ حدید میں اختتام پر آیا ہے یہاں شروع میں آیا ہے لَقَدْ ارْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيَّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَاہُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ الْنَاسُ بِالْقِسْتِ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بیانات کے ساتھ نازل فرمائی ان کے ساتھ کتاب بھی اور میزان بھی تاکہ لوگ قائم ہو انصاف پر یہاں اس کا انداز دوسرا ہے جیسا کہ میں تمہید میں ارز کر چکا ہوں شرع لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي اَوْحَيْنَا إِلَيْكُ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى اَنْ اَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ کے بارے میں جو ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی وہ بھی ایک وہ کیا ہے اَنْ اَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ دین کو قائم کرو اور اس کے بارے میں تفرقے میں مرتلع نہ ہو دین میں تفرقہ نہ ہو فروعات میں اختلاف ہو سکتا ہے دین جڑ اور بنیاد کا نام ہے اس میں متحد رہو جڑ ایک ہوتی ہے شاقے ہو جاتی ہے کوئی حرج نہیں دین ایک ہے شریعتیں مختلف رہیں اب ہمارا دین ایک ہے اسلام فقہ حنفی فقہ مالکی فقہ شعفی ان میں کوئی اختلاف ہے کوئی حرج نہیں دین ایک ہے قَبُرْ عَلَى الْمُشْرِقِينَ مَا تَدْعُوْهُ بِلَيْهِ مشرقین پر بہت بھاری ہے وہ چیز ہے نبی جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں اس لیے کہ انہوں تو دین کے حصے بغرے کیے ہوئے ہیں دین میں جدائی ڈالی ہوئی ہے ان کے لیے آسان کام نہیں ہے اللہ تعالی کھینچ لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے یہ تو اس کا اپنا سیلیکشن ہے جس کو چاہتا ہے پسند فرما لیتا ہے لیکن اس کا ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ جو کوئی خود رجوع کرے اس کو لازمًا ہدایت بھی دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے گا خلوص دل کے ساتھ اس کے لیے اللہ تعالی نے یہ اپنی ذمہ داری بنا لی ہے کہ اس کو ہدایت ضرور دینی ہے ہمارا پختہ وعدہ ہے یقینا ہم انہیں ہدایت دیں اور ویسے اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیں اس کا اختیار مطلق ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ اس آیت میں اصل تو ذکر ہے کن کا اہلِ کتاب کا کہ حضور کے زمانے میں وہ لوگ بھی تھے جو بہران اللہ کے ماننے والے تھے رسولوں کے ماننے والے تھے ان کے پاس کتاب بھی تھی چاہے اس میں انہوں نے کچھ تحریف کر دی تھی تو پہلے تو ذکر کیا تھا قَبُرَ عَلَى الْمُشْرِقِينَ مَا تَدْرُوْهُ بِلَهُ مشرقین تو بہت دور اور ان کا معاملہ جو ہے وہ تو بہت فاصلے کا تھا لیکن ان کا تو فاصلہ اتنا تو نہیں تھا لہذا فطری طور پر حضور کو یہ توقع تھی کہ یہ تو جلدی سے میری بات سمجھ لیں گے مان لیں گے ان کے لیے تو یہ بالکل کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن معلوم ہوا کہ وہ سب سے بڑھتر دشمن نکلے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ خود جو تفرقے میں مبتلا ہے تو وہ آپس کے زدن زدہ ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش ایک دوسرے پر بالا دستی اور بالا تری حاصل کرنے کا جذبہ اس کی وجہ سے ان کا آپس میں سن پھٹ اول ہے تو آپ کو کیسے وہ آسانی سے مان لیں گے تو یہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ زیادہ امید نہ رکھئے یہ خیال نہ کیجئے کہ یہ اس وجہ سے کہ یہ تو اللہ رسول آخرت وحی فرشتے کتابیں ان سب سے واقف ہیں تو ان کے لئے تو میرے مجھے سمجھ نہ میری بات کا سمجھ نہ مجھ پر امان لانا سن نہیں یہ بغیم بینہم بہت اہم ہے قرآن مجید میں دینی اور مذہبی تفرقوں کے لئے متعدد مقامات پر یہی لفظ آیا ہے کہ یہی تفرقِ باضی کا اصل سبب ہے اب اس کا ایک اطلاق ہو جائے گا قرآن مجید کی ہدایت تو ابدی ہے کہ دین میں اب ظاہر بات ہے نبوت اور رسالت کا سلسلہ تو بہت ہے اب تو جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں مجددین امت کا سلسلہ جاری رہا ہے ہر مجدد کی کوشش سے پھر ایک نئی جماعت کہہ لیں نیا گروہ جو ہے قبر کستہ ہے دین کو صحیح صحیح اس کی اصل تعلیمات کو دوبارہ دنیا میں عام کرنے کی اور اس نظام کے مرپا کرنے کی اس وقت بھی ظاہر بات ہے کہ جو لوگ ویسے تو نام لیوہ ہوں گے کلمہ گوہ ہوں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن انہی میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو شدید ترین مخالفت کریں مجددین امت کو جیلوں میں ٹھوسوانے والے بہت ظاہر تو وہی لوگ تھے جو اہل علم کہلاتے تھے امام احمد ابن حنبر پر کوئے لگوانے والے کون تھے احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کو جیل میں داخل کروانے والے کون تھے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے لئے بھی ذہن تیار رہنا چاہئے دین کی خدمت کا میڑا اٹھا کر میدان میں آنے والوں کو ذہناً اس کے لئے آمادہ رہنا چاہئے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاعَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ عَجَلٍ مُسَمَّلْ لَقُذِيَ بَيْنَهُمْ اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے سے بات تیہ نہ ہو چکی ہوتی وقت معین کی کہ فوراً فیصلہ اس دنیا میں اللہ نے نہیں کرنا فیصلے کے لئے وقت معین ہے اصل فیصلہ تو قیامت میں ہوگا باقی یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت میں محلت معین ہوتی ہے ہر قوم کی ہر عمت کی اس سے پہلے جو ہے اس کا حساب نہیں چکایا جاتا تو اگر نہ ہوتی ایک بات جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک وقت معین تک کے لئے تیہ ہو چکی ہی تو اللہ ان کے معبین فیصلہ کر دیتا لَقُضِيَ بَيْنَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْ رَسُ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِنَّ فِي شَكِّ مِنْهُ مُرِی یہ بہت بڑی تلخ حقیقت ہے کہ انبیاء کے وارث بنتے ہیں اہلِ علم علماء العلماء ورسط الانبیاء اور انبیاء کی وراثت کیا ہے اللہ کی کتاب یہی تو وراثت ہے اس کے وارث کون ہوئے اہلِ علم اہلِ علم کا آپس کا سرپھٹول پھر آئندہ نشنوں کو دین ہی سے بدزن کرتا چلا جاتا ہے کہ یہ تو ہے نا کتاب الٰہی کے حامل یہ علماء ہیں یہ ہمارے دینی سربراہ ہیں ان کا سرپھٹول جو ہے آپس کا تو ہم اس کا نظریہ کیا نکلے گا وہ ہے جو اس میں بیان ہوا اور وہ لوگ کہ جو وارث بنایا گئے کتاب کے ان کے بعد وہ پھر شکوک و شبحات میں مبتلا ہو جاتے ہیں لَفِي شَكِّم مِنْهُ مُرِیب ایک نسل کے بعد اگلی اگلی کے بعد اگلی اس کے اندر وہ یقین کی جو مقدار ہے وہ کب ہوتی چلی جاتے ہیں فَلِ ذَلِكَ فَدْعُ اب اس میں خطاب ہے باہد کے سیغے سے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اور طبعاً حضور کے تابع ہو کر یہ خطاب ہوگا ہر اس شخص کے لئے جیسا کہ میں نے ارز کیا جیسے مجددین امت رہے ہیں وہ اسی کام کے لئے کھڑے ہوئے تھا اور ان کو مانے بھی پڑی ان پر کفر کے فتوے بھی لگے اگر حضرت عیسیٰ پر کفر کا اور ارتداد کا فتوہ لگا سکتے تھے علماء یہود تو احمد ابن حبل پر فتوہ کیوں نہ لگاتے اور سب درباری سرکاری علماء تھے ہر دور میں کہ جن کے فتوے کی وجہ سے ماریں پڑی اور صدائیں ہوئیں اور جیلوں میں ٹھوسے گئیں پھر یہ کہ نہ صرف ان کی طرف سے عوامل سطح پر سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ دہلوی پر کفر کا فتوہ لگایا سرحد کے علماء نے وہ فتوے اب بھی موجود ہیں مولانا محمد طاہر پنج پیری صاحب کہ ہاں وہ کتاب موجود ہے باقائدہ علماء اور مفتیوں کے فتووں کے ساتھ مہروں کے ساتھ کافر ہیں مرتب ہیں واجب القتل ہیں اور اسی کی وجہ سے جو لوگ وہاں کے جو حالات ہیں پھر انہوں نے شبخون بار کر جو سیکڑوں مجاہدین کو ختم کیا ہے تو اس کا اصل الزام میں سمجھتا ہوں کہ ان عوام پر نہیں آئے گا ان مولویوں پر آئے گا جنہوں نے فتوے دیئے تھے اور بڑے گھناونے الزامات لگائے تو یہ تو کل ڈیڑھ سو مرس پہلے کی تاریخ ہے نا تو پوری تاریخ کو ذہن میں رکھئے تو دیم کیلئے کام کرنے کا جو بھی ارادہ کر لے اسے پھر بڑی حمد کے ساتھ میدان میں آنا ہوگا وہ حمد کونسی درکار ہے وہ اس آئے گا فَلِ ظَالِكَ فَدُو پس اسی کی دعوت دیتے رہو وَسْتَقِمْ کَمَا عُمِرْتَا اور ڈٹے رہو جیسے کہ تمہیں حکم ہوا ہے وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَاهُمْ اور ان کے خواہشات کی پیرمی مت کرو ان کے دباؤں میں مت آؤ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ کِتَابِ اور ڈنکے کی چوٹ کہہ دو کہ میں تو ایمان رکھتا ہوں اس کتاب پر جو اللہ نے ناظر فرمائی وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل قائم کرو میں صرف ناسح اور وعیز ہو کر بھی نہیں آیا دین کو قائم کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں اور دین جب قائم ہوگا تو نائنصافی کا خاتمہ ہوا عدل و قسطی تو ہے ناصل لِيَقُوبَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ عدل و انصاف پر کار بند ہو تو اب جو لوگ جہاں عدل نہیں ہے اس کے معنی کیا ہے کچھ لوگ اپنے حق سے زائد وصول کر رہے ہیں کچھ ان کے حقوق سے محروم ہیں تو جو زائد وصول کر رہے ہیں وہ کبھی اس کو برداشت نہیں کریں گے کہ وہ عدل قائم ہو جائے لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل کرو اللہ ربنا و ربکم اب یہ ہے وہ انداز کہ جو دوسری جماعتوں یا دوسرے گروہوں کے ساتھ دین کی داعی جماعت یا گروہ کو اختیار کرنا چاہیے کہ وہ کہے کہے کیا اللہ ہمارا بی رب ہے تمہارا بی رب ہے لَنَا عَبَالُنَا وَلَكُمْ عَبَالُكُمْ ہمارے لئے ہمارے عمال ہے تمہارے لئے تمہارے عمال ہے لَا حُجَّتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ہمارے اور تمہارے مابین کوئی حُجَّت کوئی جھگنا کوئی دلیل بازی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو اتمنان ہے کہ آپ حق پر ہیں اور آپ سے ہی کام کر رہے تو آپ کی عجر و ثواب کو ہم تو نہیں لے جائیں گے آپ سے اور اگر آپ کا گمانی ہے کہ ہم غلط ہیں تو ہماری غلطی کا مبال آپ پر تو نہیں آئے گا پھر جھگڑا کائے گا پھر ایک دوسرے کی تانگیں گسیتنے کی کوشش کس لئے ایک دوسرے پر فتح بازی کا حاصل کیا دیکھیں یہ انداز ہے یہاں اللہ ربنا و ربکم لنا عمالنا و لکم عمالکم لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و الیہ المسیر اللہ ہمیں جماعت فرما دے گا یا ہمارے ماں بین جمعیت پیدا فرما دے گا یہی انداز ہونا چاہیے بھائی ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمارے ماں بین کو غلط فہمی ہو آپ کی سمجھ میں ہماری بات نہیں آ رہی ہماری سمجھ میں آپ کی بات نہیں آ رہی آپ خلوص اور اخلاص سے اپنے طریقے پر عمل پینا رہیں ہمیں جس طریقے کو ہم نے صحیح سمجھا ہے اس پر عمل کرنے دے ہو سکتا ہے کہ غلط فہمیہ رفع ہو جائیں جیسے جیسے وقت گزرے اور ہمارے بابین اتحاد اور یگانگت اور قرب جو ہے وہ پیدا ہوتا چلا جائے اور پھر ایک دن تو آنا ہی ہے نا جب اللہ کے حضور میں حاضری ہوگی وَإِلَيْهِ الْمَسِیرِ اور وہاں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوئی جائے گا پتہ چلی جائے گا کہ کون کتنے پانی میں تھا کس کی کیا غلطی تھی کون بدنیت تھا کون صرف مغالتے میں تھا کون صحیح راستے پر تھا یہ سارے جو اُس دن تو جو بھید ہے سینوں کے وہ بھی جانچے پرکھے جائیں گے ان سب کا بھی حساب ہو جائے گا سب علم نشرا ہو جائے گا سب مبرن ہو جائے گا وَالَّذِينَ يُحَاجُّنَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَسْتُجِبَ لَهُ اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجت بازی ہی میں لگے ہوئے ہیں اس کے بعد بھی کہ اللہ کی پکار پر لبیک کہی جا چکی ہے یعنی دعوت کا دعوت حق کا ابتدائی مرحلہ جو ہوتا ہے تو لوگ کچھ ہچکے چاہتے رہتے ہیں نئی سی بات ہے بھئی پتہ نہیں یہ کدھر کو چل پڑے ابھی تو ابتداء ہے دیکھئے درہ تیل دیکھئے تیل کی دھار دیکھئے پھر یہ کہ مشکلات ہیں مسائب ہیں اس کے لیے ذرا زیادہ عظیمت کی ضرورت ہوتی ہے ابتداء آگے بڑھنے کے لیے لیکن جب کچھ لوگ چل پڑے قافلہ بن جائے نظر آ رہا ہو کے اب یہ پکڈنڈی بن گئی ہے یہ لوگ چل رہے ہیں تو پھر تو بہت آسان ہو جاتا ہے پھر بھی جو لوگ حجت باضی میں لگے رہے یہ ان کی نفسیاتی جو کیفیت ہے اس کے اوپر تفسرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی عذر نہیں ہے اللہ کے ہاں قابل پذیرائی حجتہم دا حضت لند ربہم ان کا عذر ان کی حجت ان کے رب کے ہاں بلکل پادر ہوا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے وعلیہم غضب اور ان پر اللہ کا غضب ہے و لہم عذاب الشدین اور ان کے لئے سلام پر سخت اللہ اللہ انزل الكتاب بالحق والمیزان اللہ وہ ہستی ہے جل وعلا تبارک و تعالی جس نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور میزان اتاری اصل میں کتاب اور پھر جس کو وہ کتاب دی گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت ان کا طریقہ مل کر پھر میزان بنتی ہے اسی لئے اس میں واعوے عطف جو ہے وہ درست ہے دین حق وہ جو ہم نے سورہ صف میں پڑھا دو چیزیں کر دی گئی وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ اور دین حق کے ساتھ الہدہ یہ قرآن ہے اور اس کتاب اللہ پر اضافہ ہوتا ہے سنت رسول کا تو پھر ایک نظام بنتا ہے صرف کتاب کے بنیاد پر نظام نہیں بنتا ہے نظام سلاة میں نہیں بنتا صرف قرآن کی بنیاد پر کوئی بنائی نہیں سکتا جب تک کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حامل نہ کیا گیا تو جب دو چیزیں مل کر اب وہ ایک شہ جدہ مستقل جدہ گانہ حیثیت کی حامل ہو گئی اس لئے اس کو دین حق کہا گیا اس دین حق ہی کے لئے لفظیں میزان یہ ایک تولنے والی شہ ہے اس میں سب کے حقوق اور فرائض تل جائے گی بیوی کے کیا حقوق ہے کیا فرائض ہے شہر کے کیا حقوق ہے کیا فرائض ہے حکومت کے کیا حقوق ہے کیا ذمہ داریاں ہیں عوام کے کیا حقوق ہے کیا ذمہ داری ہے کوئی ایمپلائر ایمپلائی ریلیشنشپ ہے ایمپلائر کی کیا ذمہ داری ہے کیا حقوق ہے ایمپلائی کی کیا ذمہ داری ہے کیا یہ پورا شریعت جو ہے در حقیقت کیا ہے حقوق و فرائض کے توازن کا ایک نظام ہے اسی میں ہوتی ہے کمی بیشی جس سے کہ نائنصافی اور ظلم اور تعدی اور استحصال جسے ہم کہتے ہیں آج کل وہ سب اسی میں جیسے ہوتا ہے تو وہ میزان اتاری ہے لاغے کس لیے اتاری میزان اس لیے ہوتی ہے کہ نصب کی جائے وہ دھرم کندہ جو ہے وہ تو لگا رہے اور آپ تول اس میں نہیں رہے ادھر ادھر سے جو ہے وہ اپنے ہاتھیں بھر بھر کے لوگوں کو دے رہے ہیں کسی کو زائد کسی کو کم تو پھر اس میزان کا فائدہ کیا ہے خامقہ اس کو کیوں کہے کے لیے وہاں پہ نصب کیا ہوا ہے اس کو نصب کرو اس میں تولو اور تمہیں کیا پتا ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہو یہ انداز وہی ہے کیا وقت آنی گیا کس چیز کا انتظار میں ہو کیوں تاخیر کر رہے ہو کیوں ملتوی کرتے چلے جا رہے ہو کیا پتا کہ وہ گھڑی آ چکی ہو اب یہ گھڑییں تیر ہیں ایک تو اساہ وہ قیامت کی گھڑی اس کا بھی کیا پتا ہے کب آجائے صحابہ اکرام کا حال تو یہ ہوتا تھا کہ ذرا تیز ہوا چلی اور وہ گھبرا جاتے تھے شاید قیامت آگئی اتنا استہزار قیامت کا انہیں رہتا تھا ایک اساہ جو ہے وہ لوگوں کو جو عذاب کی دھمکی دی جاتی تھی دنیا میں عذاب اور ایک میری اور آپ کی ساعت ہے وہ موت من ناتا فقط قیامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی قیامت تو باقی ہو گئی اور اس کا تو کسی کو پتا نہیں ایک لحظے کا بھی اگر کسی کو یقین ہے تو بہت بڑے مغالطے میں بڑے دھوکے میں ایک لمحے کا بھی یقین نہیں کیا جا سکتا کہ ابھی وہ بہت دور ہے تو اس لیے اس میں وہ سارے درجہ بدرجہ وہ ساری چھتے شامل ہیں اس قیامت کے بارے میں جلدی بچاتے رہتے ہیں یا اس عذاب کے بارے میں جلدی کرتے رہتے ہیں کون جنہیں اس کا یقین نہیں ہے جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو لرزہ و ترسہ رہتے ہیں کامتے رہتے ہیں جیسے حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا رضی اللہ تعالی عنہ کامتے رہتے تھے کاش کہ میں گھاس کا ایک دن کا ہوتا کاش کہ میں ایک چڑیا ہوتا چہ چہاتی ہوئی جس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے اہل ایمان تو اس سے خائف رہتے ہیں لرزہ و ترسہ رہتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ حق ہے شدنی ہے واقع ہو کر رہے گی آ کر رہے گی اٹل اَلَا اِنَّ الَّذِينَ يُبَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي دُلَالِ بَعِيد آگاہ ہو جاؤ کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور مین میک نکالتے ہیں کیسے ہو جائے گی کیسے ممکن ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں مقتلع ہو چکے ہیں آپ دیکھیں اس اقاوت دین کی جد و جہد میں سب سے بڑی شہروں رکاوت بنتی ہیں وہ اس دنیا کے معاشی مسروفیات یہاں کے دھندے پیٹ لگا ہوا ہے اولاد ہیں اے صلاح یا قصب اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں کا گمان تک نہیں ہوتا ہے انسان کو ہاں امتحان ضرور لیتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَنَنْفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ تمہارے اس ایمان اور یقین کی پختگی کو تو جاشتا ہے امتحان لیتا ہے آزمائش لیکن کوئی شخص اس میں ثابت قدم رہ جائے اللہ تعالیٰ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان تک نہیں ہوتا تو یہ مضمون اس پر بار بار آ رہا ہے اللہ لطیفم بِعبادِهِ ارزقُ مَنْ يَشَا اللہ اپنے بندوں پر لطیف کے دونوں معنی ہے دونوں دیکھئے یہاں پر انتہائی خوبصورتی کے ساتھ متعلق ہیں لطیف کے معنی مہربان کے بھی ہیں مہربان شفیق اور لطیف کے معنی انتہائی باریک بین وہ تمہارے حق میں بہت رعوف ہے لطیف ہے مہربان ہے اور وہ تمہاری ہر ضرورت کو تم سے کہیں زیادہ جاننے والا ہے بچہ پیٹ میں ہوتا ہے جیسے پتہ تک نہیں ہوتا جیسے شعور ہی نہیں میری کیا ضرورت ہے اس کی ساری ضرورتیں اس نے بہم پہنچا رکھی ہے کہ نہیں اسے کیا پتہ اور وہ ننہ ملنہ سا پھول جو ہے اسے کس طرح سکھا کر بھیجا ہے کہ کیسے ماں کی چھاتی سے دودھ تمہیں حاصل کرنا ہے اور اس کی پیدائش سے پہلے وہ فوارے جو ہے وہاں پر وہ شروع کر دی ہیں تو وہ تو تمہاری ان ضروریات سے واقع ہے جن کو تم جانتے بھی نہیں کل تمہیں کس چیز کی ضرورت ہوگی تمہیں کیا پتہ اللہ کو پتہ بس سارا امتحان اس میں ہے کہ اس کے ہاتھ میں دے کر اتنا یقین ہے کہ اس کے حوالے کر کے مطمئن ہو جاؤ دل ٹھک جائے بس یہ ہے سارا معاملہ امتحان یہی ہے تعلق معاللہ سارا یہی ہے یہ جانتے ہیں جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے جیسے چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ عاجز تو نہیں ہے کہ کسی کو رزق پہنچانا چاہے لیکن کیا کرے میرا تو خزانہ ختم ہو گئے میرے تو دست قدرت میں کچھ نہیں رہا وہ تو قوی ہے عزیز ہے زبردست ہے قوت والا ہے فعال اللہ ما یرید ہے البتہ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ تیہ کر لے کہ وہ کس چیز کا تعلیم ہے من کانا یریدو حرسل آخرت نزد لہو فی حرسہی جو کوئی آخرت کی کھیتی کا تعلیم بن جائے گا ہم اس کی کھیتی میں بڑھوتری کرتے رہیں گے یزعفو لہو جیسے سورہ حدید میں آیا بڑھاتے رہیں گے اس میں اجافہ ہوتا رہے گا اس کی برکات کے اندر بڑھوتری ہوتی رہے گی نزد لہو فی حرسہی ومن کانا یریدو حرسل دنیا نوتہی منہا وما لہو فی الآخرت من نصیب اور جو کوئی تعلیم بن جاتا ہے دنیا کی کھیتی کا جو اصل تعلیم بن جاتا ہے دنیا کا ہم اس میں سے اسے کچھ دے دلا دیتے ہیں لیکن پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اب وہاں اس کو کچھ ملنے والا نہیں تو اصل شئے کیا ہے جس کا کہ انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میرا مطلوب دنیا ہے یا آخرت اس کا شعوری طور پر انسان فیصلہ کر لے پھر یہ کہ میرا کتنا کچھ توقل ذاتِ باری تعالیٰ پر ہے اس کے لئے مناسب حد تک مہدت نہیں کریں یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پاؤں باندھ کر بیٹھ جائیں اگرچہ ایک ختمہ نبی میں بڑے پیارے الفاظ آئے اجملو فی الطلب دنیا میں اپنی معاشی جند و جہد میں بہت زیادہ اپنے آپ کو نہ ڈالو اجمال کے ساتھ مختصر رکھو اس محملے کو اپنے وقت کو جسے کہ تبلیغ کے بھائی جو ہے ہمارے تبلیغی وہ استعمال کرتے ہیں نفس تفریغ اوقات اپنے وقتوں کو زیادہ زیادہ فارغ کر کے دین کے کام میں لگاؤ اللہ کے حوالے رکھو توقل کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ضروریات کو پورا کرنے والا آزان دے دی جائے اب یہ آیت نمبر 36 سے شروع کریں گے جہاں 35 کا لکھا ہوا ہے دیکھیں وہ آیت جو تھی آخری جس پر ہم نے وہاں بات چھوڑی تھی وہ کیا تھی من کانا یریدو حرس الآخرت نزد لہو فی حرسہی ومن کانا یریدو حرس الدنیا نوتہی منہا وما لہو فی الآخرت من نصیب تو حسن اتفاق ہے یہ کہ ہم جو حصے آج پڑھ رہے ہیں ان میں پھر وہی مضمون یہاں آپس میں جو ہے وہ ربط قائم پھر آئے تو جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے بڑی سے بڑی شہبی اس دنیا میں جو ملی ہے وہ مطاع الحیات الدنیا وہ دنیا کی زندگی کے برتنے کی چیز ہے یہ کوئی مستقل پروپرٹی نہیں ہے تمہاری مستقل جاگید نہیں ہے وما انداللہ خیر وابقار اللذین آمنوا وعلا ربہم يتوکلون اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت مہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے یہ فانی ہے یہ تم سے چھن جائے گی ہو سکتا ہے دنیا ہی میں چھن جائے ورنہ تم تو یہاں سے اچکے لے جائے جاؤ گے یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا لیکن وہ ہے جس کو مل گیا وہ ہمیشہ اس کے پاس ہوگا وہ باقی رہنے والا ہے لِلَّذِينَ آمنوا وعلا ربہم يتوکلون پھر دیکھئے یہاں توقل ہے اصل شہ لب لباب ان لوگوں کے لئے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اپنے رب پر توقل کرتے ہیں وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَاعِ یا چھوٹی بھی دور کر دے گا اور اگر کچھ کوئی نہ بھی گئی تو معاف بھی فرمائے گا وَإِذَا مَا غَظِبُونَ يَغْفِرُونَ اور جب وہ انہیں غصہ آ جائے یہ نہیں کہا کہ غصہ آتا ہی نہیں انہیں غصہ آ جائے تو وہ معاف کر دیتے ہیں وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبَّهِمَ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہیں اب یہ پکار کونسی ہے اس سورہ مبارکہ میں نوٹ کیجئے گا وہ ایک ہی لفظ آیا ہے جمع کے سیغے میں اقیم الدین وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي ایک فعلِ امر ایک فعلِ نہیں دین قائم کرو اور اس کے بارے میں متفرق نہ ہو جاؤ تفرقے میں متلا نہ ہو وہ لوگ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں اس کے لیے کمر کس لے جو اسی کے لیے کمر نہ کسے باقی باریک باریک چیزوں میں بہت چھانبین کرتے پھرے تو معلوم ہوا کہ وہاں الٹا ہو گیا کام اب جس کو کہ وہ حضرت مسیح کے الفاظ میں کہا گیا کہ تم سموچے اوٹ نگل جاتے ہو اور بچھر چھانتے رہتے ہو بیٹھے ہو چھوٹے چھوٹے معاملات میں بڑے حساس اور اصل شئے جو ہے اس کا خیال ہے اور اہم ترین شئے جو ہے وہ اقامتِ صلاة ہے اور اقامتِ صلاة میں نوٹ کیجئے کہ اصل شئے جو ہے وہ یہ فرض نماز اقامت تو اس کی ہے رتبے کے اعتبار سے نوافل بلندر ہے تحجد کا اوچہ بہت مقام ہے اہمیت کے اعتبار سے بنیادی شئے جو مسلمانوں کے اجتماعی نظام کے لیے ریڑ کی ہڈی ہے معاشرے کے لیے بھی اور جماعتی زندگی اقامتِ دین کے لیے جو جماعتی زندگی قائم ہو اس کے لیے اصل ریڑ کی ہڈی اقامتِ صلاة ہے یہ فرض نماز اور اس کا باجمعات نظام وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ اور ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے مشورے کی ایک روح مشورے کی ایک فضاء برقرار رہنی چاہیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ بِنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں رزق جو ہے وہ صرف مال دولت ہی نہیں ہے بلکہ ذہانت بھی اللہ کا دیا ہوا ایک رزق ہے صلاحیتیں جو اللہ نے دیا ہے وہ عطا کرنا اس کا رزق ہے نصیب ہے تو جو بھی کچھ دیا ہے اس کو ہماری راہ میں لگاتے ہیں خرچ کرتے ہیں وَالَّذِينَ اِذَا صَحَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ اور وہ لوگ کہ اگر ان پر زیادتی کی جائے تو وہ بدلہ لیتے ہیں یہ بڑا تیکھا نازے ہیں یہ آپ یعنی صرف وہ ہی نہیں کہ مدبت کے بھکشو بنے ہوئے ہیں جو چاہے مار جائے جو چاہے کچھ کہ جائے انہوں نے جواب نہیں دینا وہ جو ایک خاص مرحلے میں حکم ہوتا ہے وہ علیہ دا بات ہے وہ ضبط ہے کسی اور وجہ سے کہ وہ ایک پیسیو ریزیسٹنس کا دور ہے جو مکہ میں رہا اجازت نہیں تھی ہاتھ اٹھانے کی لیکن وہ قانون نہیں ہے وہ مستقل نظام نہیں ہے مستقل نظام کا نہیں ہے اور اس وقت بھی خون کھولنا چاہیے غینت و حمیت جوش میں آنی چاہیے پھر قابو میں رکھنا چاہیے اپنے آپ کو کہ تاکہ یہ جذبات کا طوفان اندر ہی اندر پروان چڑھے اور جب وقت آئے اور ہاتھ کھول دیے جائے تو وہ پورا طوفان پھر نکلے اس وقت تک اسے تھام کر رکھنا نغمہ ہے بلبل شوریدہ ترا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی اس کو پالنا ہے اس کو ختم نہیں کرنا اس لیے کہ اصل یہی ہے وَالَّذِينَ اِذَا عَسَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّتِن سَيِّتُمْ مِسْلُحَا اور بدی کا بدلہ تو ویسی ہی بدی ہے ایک تھپڑ بارا تو ایک تھپڑ جواب بنونا چاہیے وَالْعُذُنَ بِالْعُذُنِ وَالْسِنَّ بِالْسِنِّ کان کے بدلے کان داد کے بدلے دان یہ تو ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَا پھر جو کوئی معاف کر دے قادر ہو انتقام پر اور قصاص پر پھر معاف کر دے اور اصلاح کرے لوگوں پر احسان دھرے فَاجَرُهُوا عَلَلَّهُ اس کا عجر اللہ کے ذمہ یہ ایک حسین توازن ہے کہ ایک طرف قصاص کی بھی ترغیب ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاثِ حَيَاتُ يَعُلِ الْأَلْبَابُ اور دوسرے طرف یہ کہ اِن تَعْفُوا وَتَسْوَهُوا وَتَغْفِرُوا تو ان دونوں کا محل مقام الیدہ ہوتا ہے جہاں قصاص ضروری ہو وہاں عفر نقصان دے ہو جائے گا اور جہاں عفر سے بہتری کی شکل پیدا ہوتی ہو وہاں قصاص پر اسرار کرنا وہ غلط ہو جائے گا تو ہر شئے کا اپنا اپنا مقام ہے اب تفصیل کا موقع نہیں اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے ظلم کرنے والے زیادتی کرنے والے زیادتی مختلف قسم کی ہو سکتی ہے آپ کو تھوڑا نقصان پہنچایا گیا تھا آپ نے زیادہ بدلہ لیا یہ بھی آتی ہے جَزَاؤ سَيِّتِن سَيِّتُمْ بِسْلُحَا ویسا ہے اس سے زائد نہیں وہ پھر تاردی ہو جائے گی اور مختلف پہلو وَلَمَا لِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَوْلَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ بِنْ سَبِيلِ اور جو بدلہ نے اس کے بعد کے ان پر ظلم کیا گیا ہو تو ایسے لوگوں کو کوئی ملامت نہیں ہے یہ نہیں ساقا آپ کو معاف کر دینا چاہیے تھا بھائی کیوں کر دینا چاہیے تھا میری مرضی ہے آپ کو انہیں اس میں فیصلہ کرنے والے اللہ نے جب اختیار مجھے دیا ہے تو مجھے حق دیا ہے لہذا کوئی ملامت کا کوئی معاملہ نہیں ہے اس میں ججمنٹ اس کا اپنا ہوگا کہ وہ معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا زبردستی کی معافی تو پھر معافی تھوڑا ہی ہے وہ تو آدمی کے اپنے اختیار سے ہوتو ہے ملامت کہلے جو بھی کہیں وہ تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں وَيَبْغُونَ فِي الْنَرْدِ بِغِیرِ الْحَقُ اور زمین میں سرکشی اختیار کرتے ہیں جبکہ انہیں اس کا کوئی حق نہیں ہے اب اس میں سارا نظام آ جائے گا ایکسپلائٹیشن ریپریشن یہاں کوئی حاکم و محکوم نہیں کوئی حاکم بن کر بیٹھ جائے دوسروں کی گردنوں پر اپنی بادشاہت کا جواں جو ہے وہ رکھے تو یہ ظلم ہے یہ اسلیمون الناس لوگوں کو ان کے جائز حقوق سے محروم کرنا یہ کیا ہے ظلم ہے تو ملامت کے قابل تو وہ ہے نہیں ہے کہ وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا تھا اور اس نے بدلہ لیا ہے اس کے اوپر تو کوئی ملامت نہیں اب یہ دیکھئے یہ ساری آیات کے بین اس وطور یہ انقلابی انداز ہے یہ بڑا تیکھا انداز ہے بلکہ مظاہر بڑا جارہانہ انداز ہے یہ نہیں تعلیم دی جارہی کہ میں ٹھیک ہے وہ ظلم کرنے والا ظلم کر رہا ہے اس کا اللہ کے ہاں وہ جا کے حساب دے لے گا تم تو جھلو برداشت کرو ایک ہی انداز ہوتا ہے اور چونکہ اس قسم کی چیزیں جو ہے دنیا میں عام کی گئی ہیں لہذا دنیا کو مذہب کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا واقع بنا کہ اوپیم بتایا گیا اس کو یہ عوام کو سلانے کے لیے اور نشے میں لانے کے لیے تاکہ ان کو جس طرح چاہے نوچیں کھسوٹیں ہوشیار اور ظالم لوگ تو یہ مذہب کی ڈوز پلا دی جاتی ہے کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساہری قرآن کا یہ انداز نہیں ہے قرآن تو کہتا ظلم کا حضار ہو عدل کو قائم کرو یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے دردناک عذاب ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ان کی حق تلفی کرتے ہیں اور زمین میں خود سرکشی اختیار کر رہے ناحق وہ بھی ایک انسان ہے جیسے دوسرے انسان ہیں بلنتم بشر من من خلق جاگیردار بنا بیٹھا ہوا ہے اس کا بچہ جو ہے وہ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتا ہے دنیا میں اور وہ بھی انسان ہی ہے کہ جو دھوڑ دنگر سے بھی کم تر ستے پر زندگی بسر کر رہے ہیں یہ کونسا نظام ہے کس نے بنایا آئی ہے کس نے پیدائشی طور پر اس کو یہ حق دے لیا ہے اس لیے کہ اس کے باپ دادا نے غدداری کی تھی انگریز کے ساتھ اس لیے اس کو جاگیر مل گئی اور وہ جاگیرم ہمیشہ رہنی چاہیے اور ان کے اقتدار کا جوا جو ہے لوگوں کی گردنوں پر مستقل طور پر لگا رہنا چاہیے کونسا انصاف ہے تو اصل میں اسلام کا جو ہم نے نقشہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے پھر وہی چیز ہے کہ وہ جو قانون قدرت ہے وہ کسی نہ کسی راستے سے پھر ظہور کر لیتا ہے وہ پھر اسلام کے حوالے سے نہیں آئے گا کسی اور حوالے سے آئے گا یہ ظالمانہ نظام چل نہیں سکتا البتہ یہ ہے کہ اس تحریک کے دوران انقلابی جد و جہد کے دوران جبکہ حکم دیا گیا ہے کہ ہاتھ روکے رکھو جو اس پر کاربند رہیں گے جو صبر کریں گے اور اس وقت تک درگزر کرتے رہیں گے تو وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کام جو ہے یہ بڑے حمد کے کاموں میں سے ہے اپنے آپ کو تھامنا اور روکنا وَمَنْ يُضْلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيِّمْ مِنْ بَعْدِهِ اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے یہ تو لفظی ترجمہ ہوا مطلب کیا جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر ثبت ہو گئی گمراہ خود ہوتا ہے انسان سورہ صرف میں ہم پڑھ چکے ہیں جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا اب جب اللہ نے دل کو ٹیڑھا کر دیا تو گویا اللہ کی طرف سے مہر تصدیق سب تو ہو گئی اس کی گمراہی پر اب کون ہے جو اسے ہدایت دے گا وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ بِنْ وَلِيِّمْ مِنْ بَعْدِهِ اس کے بعد اب کوئی اس کا ساتھی ہمدرد کوئی بددگار کوئی اسے ہدایت دینے والا نہیں ہے وَتَرَضْ ظَالِمِينَ لَمَّا رَعْبُ الْعَذَابَ يَقُونُونَهَ لِلَا مَرَدِّمٍ مِّنْ سَبِيلٍ اور تم دیکھو کہ ان ظالموں کو جب یہ عذاب دیکھیں گے وہ عذاب دونوں ہو سکتے ہیں عذاب دنیا بھی عذاب اخر بھی جب جہنم کے سامنے لے جا کر کھڑے کر دیا جائیں گے تو یہ کہیں گے ہے کہیں لوٹنے کا راستہ کہیں دنیا کی طرف دوبارہ لوٹنے کا کوئی امکان ہے حَلْ إِلَا مَرَدِّمْ مِّنْ سَبِيلٍ بَرَاهُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا تم دیکھو گے انہیں کہ وہ پیش کر دیے جانے پر اب جب سامنے کھڑے ہوگے خَاشِعِينَ مِنَ الظُّلُ تو زلت اور رسوائی کی وجہ سے ان کے نگاہیں جو ہے زمین میں گڑی ہوئی ہوگی يَنظُرُونَ مِنْ تَرْفِنْ خَفِي یہ اب ایک نقشہ کھیج دیا گیا ہے کننکھیوں سے دیکھ رہے ہوگے جب انسان کے اوپر انتہائی زلت ہو تو آنکھیں چار تو نہیں کر سکتا سامنے نہیں دیکھ سکتا ہے ادھر ادھر سے آنکھوں کے گوشوں سے دیکھتا ہے يَنظُرُونَ مِنْ تَرْفِنْ خَفِي وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسْرِوا اَنفُسَهُمْ وَاَحْلِهِمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ اہلِ ایمان اس دن کہیں گے حسرت کے ساتھ کہ اصل میں گھاٹے والے تو وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈالا انہوں نے صرف اپنے آپ کو برباد نہیں کیا اپنی اولاد کو برباد کیا اپنے گھر والوں کو تماہ کیا اکثروں بیشتر تو لوگ اسی رخ پر چلتے لہذا جو انجام ان کا وہ ہی ان کا اَلَا اِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُقِیمَ اگاہ ہو جاؤ کہ ظالم جو ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہوں گے وہ عذاب جو ہیں اب وہ دائم و قائم ہیں مقیم ہیں وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ عَوْلِيَاءِ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُورِ اللَّهِ اور نہیں ہوں گے پھر ان کے لیے کوئی ولی کوئی مددگار کہ جو اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے سوا ان کی ملد کر سکے یہ وہ مشرکانہ اوہام کی نفی کر دی گئی کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہاں اللہ کے فیصلے کے آگے روک بن کر کھڑا ہو جائے کوئی نہیں ہاں وہ شفاعت ہے بے اذن رب ہے جس کے لیے اللہ چاہے گا ہوگی لیکن کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ قوت حاصل ہو یہ قدرت حاصل ہو یہ طاقت حاصل ہو وَمَنْ يُضْلِلَّهُ فَمَا لَهُ بِنْ سَبِيلُ اور جس سے اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے یعنی جس کی گراہی پر اللہ کی طرف سے مہرِ تصدیق سبت ہو گئی فَمَا لَهُ بِنْ سَبِيلُ تو اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے استجیبوا لربکم یہ اب پکار ہے اسی پر آج ہمارا جو یہ التذکیر بالقرآن کا پروگرام تھا وہ ختم ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی ان سات دنوں میں ہو سکا وہ ہم نے کیا ہے سات میں یا چھے میں مجھے پوری طرح تعداد یاد نہیں ہے لیکن یہ اب ہم میں سے ہر شخص کے لیے ہے کہ گوش حقیقت میں یوش سے دل کے کانوں سے اس آیت کو سنیں کہ یہ سب کچھ سمجھا یہ سب کچھ پڑھا قرآنِ مجید کا لگ بگ ایک پارہ ہم نے پڑھا ہے ایک بٹا تیس قرآن جو ہے وہ ہم نے ان دنوں میں فجر کی نماز سے پہلے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کسی درجہ میں ہم نے عمل کیا اس کو سمجھا اس کے ترجمے کو ذہن لشین کیا پھر نماز میں کھڑے ہو کر پھر اس کا استعمع کیا اس کو ہم نے سنا اس کیفیت میں کہ دست مستہ اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور اللہ نے پھر ہر ایک کو اپنے اس کتاب کے اس کیف و سرور میں سے حصہ دیا جتنا دیا سب کا مساوی تو نہیں اپنی اپنی استعداد ہے اپنی اپنا 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 دامن ہے پھول کھلے ہیں گلشن لیکن اپنا دامن ہر شخص جو ہے اپنی اپنی محنت اپنی استعداد اپنے حضور قلب اپنی آمادگی طبیعت کے مطابق حصہ پاتا تو یہ ہے اصل میں اس کے لیے اب آخری جو ہے اس کو اچھے طرح سنیے یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر پی جائے انسان اور وحی کا وحی رہے اور ٹس سے مس نہ ہو تو یہ بہت ہی بڑی بحرومی کی بات ہے استجیبو لربکم پھر نوٹ کیجئے میں نے پہلے آپ کو توجہ دلائی ہے کہ اس پوری صورت میں ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی کہ سوا کوئی فعل عمر جمع کے سیرے میں نہیں آیا واحد میں کہا گیا ہے داعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلزالک فدعو وستقیم کماؤ برتا لیکن جمع کا سیغہ جمع کے سیغے میں ایک فعل عمر ایک فعل نہیں ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی تو استجابت کا تعلق اصلا اس کے ساتھ ہے استجیبو لربکم اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو وہی انداز اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَن تَخْشَا قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ بِنَا وَمَا نَضَلَا مِنَ الْحَقُ یہ جو کچھ حق میں سے نازل ہوا یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی دل نہیں جھکا طبیعت کے اندر آبادگی نہیں ہوئی جمود نہیں ٹوٹا تو پھر اور کہاں سے ٹوٹے گا فَبِأَيِّ حَدِيثِمْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ استجیبو لربکم مِلْقَبْلِ اَيَّعْتِيَا يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے تمہارے رب کے حکم سے تمہارے رب کی جانب سے جس کا پھر لوٹانے والا کوئی نہیں مَا لَكُم مِن مَلْجَئِي يَوْمَ اِزِم وَمَا لَكُم مِن نَكِيرُ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی کہیں جا کر سر چھپا نہ سکوگے کسی کے کہیں کوئی تمہیں پناہ نہیں مل سکے گی اور نہ ہی تمہاری طرف سے کوئی پوچھتاج کرنے والا ہی ہوگا فَإِنْ عَرَضُ تو اے نبی اگر یہ اعراض کریں پیٹھ موڑ لیں سنی انسنی کرنیں اس سب کے باوجود ٹسِمَس نہ ہو فَمَا عَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ لا محالہ ہر صورت میں انہیں ہدایت پر لے آؤ یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْمَلَاخِ نہیں ہے آپ کے ذمہ مگر پہنچا دینا معاملہ تو ہے بندے کا اور رب کا باقی یہ ہے کہ نبی ہو یا نبی کا کوئی امت ہی کہ جو اس کام کو لے کر آگے چل رہا ہو صحابہ اکرام لے کر چلے نا حضور کے انتقال کے بعد پھر کون تبلیغ کر رہا تھا بَلْلِغُ أَنِّ وَلَوْ آَيَةً پہنچاؤ میری جانب سے خائے کی آئے تھا اس کے بعد علماء سولحاء مجددین عمت کرتے چلے آ رہے ہیں اسی کام کو لیکن ان کی ذمہ داری کسی کو بھی ہدایت پر لے آنے کی نہیں ہے اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغ نہیں ہے تمہارے ذمہ مگر پہنچا دینا وَإِنَّا إِذَا عَذَقْنَا لِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَتًا اب دیکھئے جو چیز رکاوٹ بنتی ہے اس کو پھر دوبارہ دہرا کر لیا اسی پہ ہمارے آئیے آج کا ختم ہو جائے گا جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاء وَيَخْدِر یہ جس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کے لئے چاہتا ہے کوئی شادہ کر دیتا ہے جس کے لئے چاہتا تک کر دیتا ہے اللہ نطیف ہے باریک مین ہے بہربان ہے اپنے بندوں کے حق میں وہ رسط دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ تم سے زیادہ واقف ہے تمہاری ضروریات کا وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيز پھر مَا اُوْتِيْتُم مِنْ شَئِن فَمَطَعُوا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ عَابَنُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اسی مضمور پر اب یہاں پھر دوبارہ انسان کا حال کیا ہے وَإِنَّا اِذَا عَزَقْنَا لِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَهَا جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مدہ چکھاتے ہیں تو اتراتا ہے اترانے لگتا ہے میں اور میری صلاحیت میری ذہانت میں نے بنایا میں نے کمایا میں نے یہ کیا وَإِن تُسِبْهُمْ سَيِّئَتُمْ بِبَا قَدَّمَةَ اَدِيهِمْ اور اگر ان کے اوپر کوئی مسئیبت آ جائے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے فَإِنَّا الْإِنسَانَ كَفُور تو اب انسان ناشکرہ ہو جاتا ہے ہمیں تو کبھی کچھ ملائی نہیں ہمیں تو کبھی اللہ تعالی کی رحمت جو ہے ہمارے تو شامل حال ہوئی نہیں ہمیں تو اللہ نے کبھی نوازا ہی نہیں لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَا آگاہ ہو جاؤ آسمانوں اور زمین کی پادشاہی اللہ ہی کے ہاتھ میں پھر اسی پادشاہی پر بات ختم ہوئی جہاں سے آج ہم نے شروع کی تھی وَمَقْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَئِينَ فَحُکْمُهُ اِلَى اللَّهِ حاکمیتِ خداوندی لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَا تم معاشق کے معاملے کو لیے بیٹھے ہو یہ تو سوچو اولاد بھی تو اللہ تمہیں دیتا ہے کیا تمہارے اپنے چوارس سے دیتا ہے یہ بھی اس کا اپنا فیصلہ ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا انہیں جوڑے جوڑے بنا دیتا ہے بیٹے بھی بیٹیاں بھی مَنْ يَشَا وَعْقِيمًا جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے وہ کروڑ پتی بھی ہو کروڑوں جگہ پر روپیہ خرچ کر لے اولاد نے سنیوں دی اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ یقیناً وہ سارا علم رکھنے والا اور کل قدرت کا حامل اور تمام قدرت رکھنے والا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفْعْنِ وَإِيَّاكُمْ لِلْآيَاتِ وَنْذِكِ موسیقی